کتبہ علی نفسی رحمہ حضرات اگرامی اسلام یہ دین رحمت ہے اور کیوں نہ ہو اس مذہب کا بھیجنے والا اللہ ہے جس کی نمائی صفر رحمان اور رحیم ہے اور جس کے ذریعے اس دین کو ہم تک بھیجا اس رسول کی بھی نمائی صفت رحیم بتائی گی اور اس مذہب پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے اور سب سے پہلے اس مذہب کے ہلکہ بدوش ہونے والے جنہیں ہم صحابے کرام کہتے ہیں ان کی بھی نمائی صفت رحیم ہی بتائی گی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک آیت کریمہ کا جو ٹکڑا پیش کیا ہے اس کا ترجمہ یہی ہے اللہ کرماتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے یعنی میں دنیا کے ہر ذرے کے اوپر ہر مخلوق کے اوپر جو رحم کرتا ہوں کسی ایوز کی وجہ سے نہیں کسی سبب کی وجہ سے نہیں بلکہ میں نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے ایک حدیث ہے جسے امام مسلم رحمت اللہ لے کتابوں توبہ کے اندر لائے ہیں حضرت ابو حرہ سے روایت اس طرح ہے وَعَنَا بِهُرَيْرَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَا قَال لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُ عَنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ اِنَّا رَحْمَتِي تَغْلِبُهُ ا profession اپنی کتاب میں یہ بات لکھ دی اور وہ کتاب کہا ہے فَوَعَنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ اس کے پاس ارش کے اوپر ہے وہ کتاب جس کے اندر اس نے ایک بات لکھ دی ہے وہ کتاب ارش کے اوپر اس کے پاس ہی ہے فَوَعَنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ اس کے پاس ارش کے اوپر ہی رکھی ہوئے ہے کیا لکھا ہویا اس میں اِنَّ رَحْمَتِ تَغْلِبُ غَزَبٍ میری رحمت میرے غزب کے اوپر حاوی ہے یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے نمائی صفت رحیم ہے رحمان ہے رحم کرنے والا ہے اور اسی رحم کی وجہ ہی سے مجرم کو جرم کرنے کے اسپورٹ ہی پہ اللہ نہیں پکڑتا بلکہ اس کو ڈھیل دیتا ہے اللہ نے فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ زُرْرَحْمَةِ لَوْ يُوَاخِدُهُمْ بِمَا قَسَبُوا لَعَجْجَلَ لَهُمُ الْحَدَابِ تمہارا رب بہت بخشنے والا ہے غفور ہے وہ اور بہت رحم والا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ زُرْرَحْمَةِ اے ہمارے رسول تیرہ رب بخشنے والا ہے غفور ہے وہ رحمت والا ہے لَوْ يُوَاخِدُهُمْ بِمَا قَسَبُوا لَعَجْجَلَ لَهُمُ الْعَذَابِ اگر اللہ کا رحم نہ ہوتا تو مجرم کو جرم کرتے وقت ہی فوراً پکڑ لیا جاتا اور جائے جرم ہی پر قرار واقعی سزا دے دی جاتی لیکن چونکہ وہ رحم ہے اس وجہ سے وہ ڈھیل دیتا ہے تاکہ بندہ اپنی اس روش کو چھوڑ دے اور اپنی اس حرکت سے باز آ جائے ثابت یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صد سے نمائی صفت رحمان و رحیم ہے اس کے رسول کے بھی نمائی صفت رحیم ہے سورة توبہ میں اللہ نے ارشاد فرمائے لَقَدْ جَاعَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمْ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيْسُنْ عَلَيْهِمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُفُ الرَّحِيمِ یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آ چکا ہے کہ تمہاری تکلیف اس کے اوپر بہت گناہ گزرتی ہے کوئی مسلمان اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہو تو نبی اس تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ نبی امت کے اوپر بہت شفیق ہوتا ہے امت کے اوپر بہت رحیم ہوتا ہے اور آگے فرمایا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ مومنین کے اوپر بہت ہی شفیق اور بہت ہی رحیم ہے یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائی صفت جو بیان کی گئی ہے وہ رحیم ہی ہے آپ کی دعوت پر لبے کہنے والی پہلی جماعت جسے ہم صحابے کرام کہتے ہیں اس کی بھی نمائی صفت اس جماعت کی بھی نمائی صفت اللہ نے رحیم ہی بتائی ہے سورہ فتح کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ مَا هُوا شِدَّا وَالَيَلْكُفَّارِ رُحَمَا هُوا بَيْنَهُمْ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور جو آپ کے ساتھ ہیں یعنی صحابے کرام یہ کفار کے وقت بہت سخت ہے اور آپس میں بہت رحیم ہے یہاں صحابے کرام کی نمائی صفت یہ بیان کی گئی کہ یہ آقس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں لیکن کفار کے اوپر بہت ہی سخت ہے ازا اللہ میں اکمہ لکھا دیں کہ ہو حلقے یارا تو بریشن کی طرح نرم ہو حلقے یارا تو بریشن کی طرح نرم اور رضن حق و باطل تو فولاد مومن یہ صحابے کرام کی صفت تو اللہ تبارک و تعالی کی نمائی صفت رحمان الرحیم جس کے ذریعے ہمیں اسلام ملا جو ہمارا رسول ہے آخری رسول ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بھی نمائی صفت رحم ہے اور آپ کی دعوت پر سب سے پہلے لفظے کہنے والی جو جماعت ہے اس جماعت کی بھی نمائی صفت رحمان الرحیم بتائی گے اور جو دین ہمیں ملا ہے دین اسلام یہ سرابہ رحمت کا دین ہے دین رحمت ہے چونکہ رسول کا بھیجنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے لہذا رسول کو بھی رحم ہونا چاہیے اور جو قانون دے کر کے بھیجا ہے ظاہر ہے کہ وہ قانون رحم والا قانون ہونا چاہیے اور جس کے پاس یہ قانون آیا ہے اس امت کو بھی تعلیم دی گئی ہے کہ تم بھی رحم بنو تمہاری بھی لمایا صفت رحم ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالی کی صفت رحم کا کیا حال ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک حدیث سے اس رحم کا ایک اکس آپ کے سامنے پیش کر دوں ایک تصور آپ کے سامنے پیش کر دوں روایت حضرت ابو حریرہ سے اور اسے امام مسلم رحمت اللہ لے بلکہ امام بخاری رحمت اللہ لے کتاب الرقاق میں لے روایت بخاری جئے اور کتاب الرقاق میں لے روایت اس طرح ہے وعن ربی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ خلق الرحمت يوم خلقها مئة رحمت فامسط عنده تسع و تسعین رحمت وارسل في خلقه كلهم رحمت واحدہ فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَهُ مِنَ الرَّحْمَنَ لَمْ يَعْيَسْ مِنَ الْجَنَّةِ وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَهُ مِنَ الْعَغَادِ لَمْ يَعْمَمْ مِنَ الْنَا روایت بخاری کی کتاب الرقاق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب اللہ نے رحمت کو پیدا کیا تو رحمت کو پیدا کرنے کے بعد سو حصے کر دالے نیت رحمت سو حصے کر دالے فَاَمْ سَتَعِنْ رَوْ تِسَعُمْ وَتِسْئِنَ رَحْمَتًا اپنے پاس رحمت کے ننانویں حصے روک لیے وَارْسَلَحْفِي خَوْتِهِ وَارْسَلَحْمْ وَرْسَلَحْمْ 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 وَرْس اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس رحم کا تصور دے کر کے در حقیقت لوگوں کی دلوں میں اپنی محبت پیدا کرنی چاہیے کہ بندہ مجھ سے محبت کرے میری رحمت کا صحیح تصور کر کے کہ میں کتنا رحم کہ رحم کا ایک حصہ دے دیا تو ماماپ اپنے بچے کے لئے کیا کچھ کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور میرے پاس تو رحمت کے منعنا حصے موجود ہے تو میں کتنا رحم کرنے والا ہوں اور آگے فرمایا گیا کہ اگر کافر کو علم ہو جائے کہ اللہ کتنا رحم ہے تو وہ بھی جنند سے مایوس نہیں ہوگا اگر کافر کو علم ہو جائے کہ اللہ کتنا رحم ہے تو وہ جنند سے مایوس نہیں ہوگا اس سے پتا چلتا کہ اللہ تبارک و تعالی کس پدر رحم ہے اور جی چاہتا ہے کہ رواحد اور پیش کر دوں جسے مامے بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الرحط کے اندر لائے ہیں اس سے پتا چل جائےrogا کہ آدمی جو بھی عمل کرتا ہے عمل کے اندر کتلا ہی اخلاص کیوں نہ ہو اور عمل کتلا ہی بڑا کیوں نہ ہو زندگی بھر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے اور پردھر لمحے بھر اس کی ناپرمانی نہ کرے کبھی اپنی اس عبادت کی وجہ سے جنت تو نہیں جا سکتا جے جائے گا تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا دلیل مراضہ وَالَفِ حُرَىٰتَ رَزِيَ اللَّهُ تَعَانَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَنْ يُنْجِيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُوا قَالُوا وَلَانَتَ يَا رَسُولُ اللَّهُ قَالَوَ لَا نَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةً سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَغْدُوا وَرُوْهُ وَشَلْءٌ مِّنَ الدُّلْجَةَ وَالْقَصْدَ وَالْقَصْدَ تَبْلُهُ رغم البحاری فی کتاب رکھا حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی تم میں سے اپنے عمل کی وجہ سے نجات نہیں پائے گا کوئی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا صحابے کرام نے حیرت سے کہا ولانت اللہ رسول اللہ آپ بھی اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے قال ولانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاضرین میں بھی اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا اِلَّا اَيَّتَ غِرْمَدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَتِينَ جب تک کی اللہ تبایت و تعالیٰ کی رحمت مجھے اپنی آگوش میں نہ لے لے میں بھی جاؤں گا جنت میں جنت کے اندر تو اللہ کے رحم کی وجہ سے جاؤں گا اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جاؤں گا اللہ اُبْرَدْ اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں پھر جب ہر آدمی اللہ کے رحم کی وجہ سے جنت میں جائے گا تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے مجھد بینے کی ضرورت ہے نماز پڑھنے کی ضرورت ہے سوٹے رہو کھاتے رہو پیتے رہو گھومتے رہو مزے کرتے رہو نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے نہ حج کرنے کی ضرورت ہے نہ دیگر آمالیں نیک کرنے کی ضرورت ہے جب آدمی اللہ کی رحمت وجہ سے جنت میں جائے گا تو آمالیں صالحہ کرنے کی ضرورت ہے بچ اس کی بیسال سمجھئے کہ ایک آدمی نے ایک خوبصورت بینگلو بنوایا بہت قیم تھی اور اعلان کر دیا کہ فلا دن فلا تاریخ فلا وقت کے اوپر اس بینگلو کو نیلام کیا جائے گا خریداری میں دلچسپی رکھنے والے حضرات وقت متعین ہے کے اوپر نیلامی کے اندر حاضر ہے بڑے بڑے کرول پتی بڑے بڑے ملین ایر بڑے بلین ایر حاضر ہوگے بینگلو کا مالک چاروں طرف نگاہے دولان آرہ اور آنے والے لوگوں کو اوپر نظر رکھا ہے کہ کپنے بڑے بڑے لوگ اس بینگلو کو خریدنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں اچانک اس کی نظر ایک انتہائی خستہ حال شکستہ حال آدمی کے اوپر پڑتی ہے جو ایک پھٹے ہوئے پرس کے اندر کوئی چیز رکھے ہوئے پرس کو ہاتھوں میں کھانے ہوئے آگے بڑھا ہے پہلے تو بینگلو کا مالک چوکا پھر لپک کر کے اس کے پاس پہنچا کہا کہ بھئی یہاں بینگلو فروخت ہو رہا ہے تو یہاں کس لیے آئے ہیں یہاں تو ملینئر کو آنا ہے آپ پیسے یہاں بھوسائے کہا کہ میں نے بھی اشتہار پڑھا ہے کہ آپ بینگلو فروخت کر رہے ہیں میں بھی خریداری کے لئے حاضر ہو گیا ہوں بینگلو کا مالک مسکر آیا کہا کہ آپ کی خستہ حالی سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے پاس بینگلو خریدنے کی استطاق نہیں ہے کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس میں کہا کہ پیسے میں کوئی پانسو روپے ہوں گے مسکر آیا کہا کہ پانسو روپے میں آپ بینگلو خریدنے کیلئے آئے ہیں تو نجانے کیا دل میں آتا ہے اس کے حالت پر نظر کرتا ہے اعلان کرتا ہے میں نے بینگلو پانسو روپے میں فروخت کر دیا ہے لہذا جو کروڑ پتی اور عرب پتی لوگ بینگلو کی خریداری کے لئے آئے ہیں وہاں پر چلے جائے ہیں میں نے اپنا بینگلو پانسو روپے میں دیت دیا ہے بتائیے یہ بینگلو پانسو روپے کا ہے نہیں بلکہ بینگلو کے مالک نے خریدنے والے کی خستحالی دیکھ کر کے اس پر رحم کر کے بینگلو دے دیا ہے ہمارے آمال کیا ہم کیا ہماری نمازیں کیا ہمارے روزیں کیا ہمارے حج کیا اللہ تمہارا کو تعالیٰ کو اچھی تر معلوم ہے ہماری عبادتوں کا کیا حال ہے اگر ان ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو ہماری خستحالی ہماری بیبسی اور لاچاری کو دیکھ کر کے اگر جنت عطا کر دے تو یہ جنت ہمارے آمال کا عوض ہوئی نہیں بلکہ رحمت کی وجہ سے جنت ملی ہے لہذا ہمارے آمال جنت کا عوض نہیں ہو سکتے دلیل اقلی بڑا جاؤ دلیل اقلی ہماری عمر محدود ہماری زندگی کے لمحات محدود ظاہر ہے کہ ہم محدود لمحات میں یہ منطقی دلیل ہے ہماری عمر محدود ہے اور محدود اوقات میں محدود آمال ہی کیے جا سکتے ہیں اور جنت کی نعمتیں لا محدود ہیں بھلا محدود لا محدود کا بدل کیسے ہو سکتا اگر اللہ تبارک و تعالی محدود کے بدلے لا محدود نعمتیں عطا کر دے تو محدود لا محدود کا عوض نہیں ہے اللہ کا رحم ہی اسے جنت عطا کر رہا ہے اس لئے کہ محدود کبھی لا محدود کا عوض نہیں ہو سکتا محدود لا محدود کا بدل نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے حدیث پاتھ میں بالکل سچی بات کہی گئی ہے کہ لَيُن جِعَا حَذَم مِنْكُمْ عَمَلُو تم میں سے کوئی آدمی اپنے عمل کے وجہ سے جندت میں نہیں جائے گا اب وہ سوال کیا گنجائش نہیں رہی کی روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں نواپ پڑھنے کی ضرورت نہیں بہرحال نیلانی میں تو حاضر ہونا ہی ہے نا پانچ سو روپے ہی لے کر جاؤ لیکن نیلانی میں آپ کو حاضر ہونا ہے اگر نیلانی میں حاضر نہیں ہوئے تو آپ کو بہنگلو ملے گا کیسے اور آپ کی خستہ آلی کو بہنگلو کا مالک دیکھ کر آپ کو اوپر رحم کر کے پانچ سو مر دنگلہ دے گا کیسے لہانا آپ کو نماز میں حاضر ہونا ہے مجیدوں میں آنا ہے حج کرنا ہے زکاة دینا ہے حدیث بالکل اپنی جگہ بالکل پرست ہے یہ ہے اللہ تمہارے پتالہ کر رہے ہیں اور یہ آدمی جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے ہی جائے گا اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا میں بھی جنت میں جاؤں گا اس وقت جب اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے اپنی آغوش میں لے لے اللہ یتغمدن یاللہ برحمتن بخاری کتاب التوخیب کی روایت ہے حضرت جریر ابن عبداللہ سے روایت اس طرح ہے حضرت جریر ابن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تمہارے اوپر رحم کر کے جنت نہیں دے گا جب تک کہ تمہارے دلوں کے اندر رحم نہ آ جائے اور تم لوگوں کو اوپر رحم نہ کرنے لگو اللہ کے اخلاق سے آپ کو متخلق بننا ہے وہی صفت اپنے اندر آپ کو پیدا کرنی ہے یہ صفت رسول کے اندر آئی تو اللہ نے رحمت اللہ العالمین بنا دیا اور یہی صفت جب صحابے کرام میں آ گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں رضی اللہ عنہ ورسول عنہ کا خطاب دے دیا خیر اللہ کے خطاب دے دیا اور یہ صفت ہمارے اندر آنی ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو جریر ابن عبداللہ سے مروی ہے بخاری کتاب التوحیب کے اندر اس کے اندر صاحب خرما دیا گیا کہ اللہ تمہاروں کو رحم کریں کہ تم لوگوں کے اوپر رحم نہ کرو یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمانوں کو رحم کرو کازروں کو رحم کرو یہاں کہا جاں سب کو رحم کرو اتنی شاندار تعلیم کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہو سکتی کہ جس کے اندر یہ تعلیم دی گئی ہو کہ ہر آدمی جو رحم کرو چاہے وہ تمہارے مذہب کا ہو چاہے تمہارے مذہب کا نہ ہو اللہ کبارک و تعالی اس آدمی پر رحم نہیں کرے گا جو لوگوں کو اوپر رحم نہیں کرتا اور یہاں تو انسانوں پر رحم کرنے کی بات کر رہے ہیں یہاں تو جانوروں تک پر رحم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ان کے ساتھ بے رحمی کا سلوک کرنے پر وعید اشدی سنائے گی ہے روایت حضرت ایم نے عمر سے ہے جسے امام مسلم رحمت اللہ کے اندر لا ہے روایت اس طرح ہے واحی بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزبت امرات فی حررت او تقتها فلم تطعمها ولم تستها ولم تدا حاں تاکل من خشاشی لر روایت مسلم فی کتاب البری وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاء کرنایا کہ جمعہ محراج میں گیا اور مجھے جنت کا مشاہدہ کر آیا گیا تو میں نے جہانم کے اندر ایک عورت کو دیکھا بوڑی عورت ہے آگ کی لطل گھری ہوئی ہے اور آگ کے عذاب میں مقتلع ہے میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون عورت ہے اور کس گناہ کے سبب یہ عورت مقتلع عذاب ہے جہانم کی آگ میں جل رہی ہے یہ کس گناہ کی وجہ سے جہانم میں آگئی ہے تو حضرت جبرائیل نے فرمایا حضرت امرات فی حررت حرمیس کا بلی ایک بلی کی وجہ سے یہ عورت جانم میں آگئی ہے اور مقتلع عذاب ہے کہا کہ ہوا کیا تھا کہا کہ اس کے گھر میں ایک بلی رہتی تھی کوئی نقصان کر دیا ہوگا دوپی لیا ہوگا یا کوئی کھانا کھا لیا ہوگا خراب کر دیا ہوگا بڑھیا تو اس بلی کے اوپر اتنا غصہ آیا کہ او سقط تھا اسے بات دیا فلم تو تیمہا نہ تو اسے کھانا دیا ولم تستیہا نہ تو اسے پانی دیا ولم تگاہا تاکل منخشاشی لگ اور نہ تو اسے چھوڑا تاکی جا کر کے زمین کے کیرے میں کھوڑے کھائے بدھے بدھے ترک ترک کر کے بھوک اور پیاس سے وہ بلی مر گئی اس بلی کے ساتھ بے رہمی کا سلوک کرنے کی وجہ سے یہ عورت مقتلع عذاب ہے بتائیے اس طریقے کا تصور کسی اور مذہب کے اندر موجود ہے کہ ایک جانور کے ساتھ بے رہمی کا سلوک کرنے پر انسان کو جہنم کی سزا سنائی گئی اسے جہنم کی عذاب میں مقتلع کیا گیا رہم کا اتنا شامدار تصور کسی اور مذہب کے اندر موجود نہیں ہے کہ دلی کے ساتھ بے رہمی کرنے کی وجہ سے ایک عورت کو جہنم میں ڈال دیا گیا کتہ ایک نجیس جانور ہے اس سلسلے میں ایک حدیث جیسے امام احمد رحمت اللہ علیہ وسلم کے اندر لائے روایتی سر ہے وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نقار قارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بَيْنَمَا عَجُلِ يَمْشِ وَهُوَ بِطَرِيقِ اِذِشْتَدْ عَلَيْهِ الْعَتَش فَمَجَدَ دِیرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجِ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَتُ يَاقُنُ فَمِنَ الْعَتَش فَقَال لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَتَش مِثْلُ الَّذِي بَلَغَنِهِ فَنَزَلَ الْبِيرَةِ فَمَلَأَ غُفُّهُ مَاهًا ثُمَّ اُنسَقَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ بِهِ فَسَقَ الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَوْ فَغَفَرَ لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهُ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَحَائِ مِلَأَجْرَ قَالَ فِي قُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَقْبَةٍ عَجْرٌ رَوَا وَاَحْمَدٍ مُسْنَدٍ حضرتِ امام احمد الحمد الحمد رحمت اللہ اس حدیث پاک کو اپنے مُسنَد ایسا علیہ ہے حضرتِ امام حلیرہ رضی اللہ طاقہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے اشارت فرمایا کہ بودشت کا دمانے میں ایک آدمی ایک راستے سے جا رہا تھا بینما رجل یمشی یمشی مس جو جانا چلنا تھا وہ 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 دے پڑی تن ایک راستے میں تھا اور ہزوئی جا رہا تھا اپنے راستے پر پیاس لگی اس کو اگشتک دارے ہیل اتش پیاس لگی اوزور کی پیاس 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 بہت زیادہ پیاسا ہو گیا ہو شدت کی پیاس لگی ہے کونہ ڈھونڈنے لگا دھوٹے دھوٹے جنگل میں کونہ ملا فوجہ دھوڑی رن ایک کونہ پایا لیکن اب اس کے پاس ڈول اور غصی نہیں تھی پانی بہت نیچے تھا بغیر کوئے میں اترے پیاس بجھانا ناملکن تھا فنازلہ تھی ہا کونہ میں اتر گیا فشریبہ پانی پیا ثم مخرج پھر بہاں نکلا ہے جیسے بہاں نکلا دیکھا کہ ایک کتہ اپنی زبان لٹکا ہے فریدہ کلبن یلحب اپنی زبان لٹکائے ہوئے کونہ کے اردگر جو گیلی بٹی ہے اس کو چات رہا ہے فریدہ کلبن یلحب یا کلو فرمین اللہ پش فقال کتے کو دیکھ کر کے اس نے سوچا فقال یعنی فقال اپی نفس سے ہی اپنے دل میں اس نے سوچا اس کتے کو ویسی ہی پیاس لگی جیسے مجھے لگی تھی میں پیاس سے کس قدر پریشان تھا یہ اللہ کا بے زبان جانور اللہ کی بے زبان مخلوق بھی وہ ایسے ہی شدت سے پیاسی ہے لیکن اب اس کو پانی پیلاو تو کیسے مجھے پانی پینا تھا تو میں کونہ کے اندر گیا تو پی کر کے آ اس کتے کو پانی کیسے پیلاو اچانک اس کی نظر اپنے موزے پر گئی چمڑے کا موزہ تھا فوراں کوئے نہ اترا فمالا خفہو مان اس نے اپنے موزے کو پانی سے بھارا اب نکلنے کا مسئلہ ہوا اس لیے کہ دونوں ہاتھوں کو متوازن کر کے اسے باہر نکلنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمہ تم مانسا کہو بی فی فمال مو اسے اپنے موزے پکڑ لیا موزہ جو چمڑے کا جس میں پانی بھارا ہوا تھا اس کو موزے پکڑ لیا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمہ تم مانسا کہو بھی فی اپنے موزے پکڑ لیا حتی رقی ابھی اور دونوں ہاتھوں کو بیلنس کر کے وہ اوپر آگیا حتی رقی ابھی چڑھایا اوپر آگیا فسقال قلب کتے کو پانی پلایا فشکر اللہ علیہ وسلم فغفر علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اس بندے کی ادا اتنی پسند ہے وہ گنہ دار بندہ تھا فغفر علیہ کہا کہ اے میرے بندے تُو نے ایک دے زبان مخلوق میری جو پیاس سے ترپ رہی تھی تُو نے اس کے اوپر رحم کیا میں تیرے اوپر رحم کرتا ہوں اور میں اپنے شان کے مطابق تیرے اوپر رحم کرتا ہوں تُو نے اپنی شان کے مطابق اس کے اوپر رحم کیا اسے پانی پلا دیا میں اپنی شان کے مطابق تیرے اوپر رحم کرتا ہوں جا میں نے تیری زندگی کے سارے گناہ ماف کر دیا فغفرالہو پوری زندگی کے گناہ مات کر دیئے جب یہ حدیث صاحب اکرام ہے سنی قالو یا رسول اللہ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وَإِنَّا لَنَا فِي الْبَحَائِ مِلْ عَجْرَ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے سے ان کے اوپر رحم کرنے سے عجر ملتا ہے وَإِنَّا لَنَا فِي الْبَحَائِ مِلْ عَجْرَ بَحَائِ مِلْ عَجْرَ ہر جاندار شہ کے اوپر رحم کرنے سے اللہ تعالیٰ عجر دیتا ہے یہ تو کتہ تھا جس کے ساتھ رحم کا سلوک کرنے پر پوری زندگی کے گناہ مات کر دیئے گئے ایک بلی کے ساتھ بے رحمی کرنے کے وجہ سے عورت جاننم میں چلی گئی چیونٹی اینٹ ایک معمولی جانور ہے چلتا ہے تو آدمی اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا اتنا چھوٹا جانور ہے اتنا حتیر جانور ہے اس سلسلے میں ایک روایت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الجیحاد والسیر کے لائے اندر لائے روایتی سرح وان سید بن المسجد وعبی سلامتا انہا پا حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيًا مِنَ الْأَنْبِيَائِ فَأَمَرَ بِطَرْيَةٍ نَمْلِ فَعُبْرِقَةً قَرَصَتْ نَمْلَةٌ امینا لنبی آئی کوئی نبی تھے بھگتر بہانے میں ایک چیوٹی نے ان کو کاٹ کیا کاٹنے کی وجہ سے ان کو اتنا غصہ آیا کہ وہاں پورا اینٹ ہل تھا اینٹ ہل میز پوری بستی قریت النمل کا آگیا اینٹ ہل کو چیوٹیوں نے جہاں اپنی بستی بسا رکھی تھی نبی نے حکم دیا کہ پوری بستی جلا دی جائے پوری اینٹ ہل کا آگ لگا دی جائے پوری چیوٹیوں کی بستی کو آگ لگا دیا گیا اللہ تبارک و تعالی کو بڑا پستہ آیا اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے پاک رہی کی کہا کہ آپ کاٹا ایک چیوٹی نے سزا آپ نے پوری بستی کو دی ہے کاٹا ایک چیوٹی نے سزا آپ نے پوری بستی کو کیوں دی یہ حدیث بتا رہے یہ ہے کہ سزا مجرم کو دی جائے جرم کوئی کرے سزا دوسروں کو ملے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا مجرم کو سزا دی جائے جرم کوئی کرے سزا کسی کو دی جائے اسلام اس کو پسند نہیں کرتا اور جہاں تک جلانے کی بات ہے یہ جلانا صرف اللہ کا کام ہے جی آپ معمولی جانور کو بھی جلا نہیں سکتے جلانے کی اجازت نہیں ہے نبی سے غلطی ہوئی ڈاچ پڑے ان کے اوپر اور ایک بات اور معلوم ہوئی کہ اللہ کی یہ مخلوق حقیر مخلوق بھی اللہ کی تصویر بیان کرتی ہے یعنی چھوٹیاں بھی اللہ کی تصویر بیان کرتی ہیں یہ اور بات ہے کہ ہم چھوٹیوں کی تصویر کا انداز نہ سمجھ سکیں کہ وہ کس طرح اللہ کی تصویر بیان کرتی ہیں اسی طریقے سے ایک روایت حضرت ابو حریرہ سے آئی ہے بخاری کتاب الجہد وصیر ہی میں روایت اس آئے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک لشکر کے اندر بھیجا اور ہمیں حکم دیا کہ دو آدمی اتنے بدماش ہیں اسلام کے اتنے بڑے دشمن ہیں ان دولے آدمیوں کو اگر پانا تو کپ کر دینا آگ میں جلا دینا ان دولے کو پانا تو آگ میں جلا دینا کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ چلنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا اور آج دیکھو میں نے یہ کہا تھا کہ فلا فلا آدمی جو بہت بڑے مجرم ہیں ان کو آگ میں جلا دینا دیکھو آگ میں نہ جلا آگ میں نہ جلانا کیوں آگ کا عذاب صرف اللہ ہی دے سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تو حق ہے کہ وہ آگ کا عذاب دے کوئی انسان یہ حق نہیں رکھتا کہ ایک معمولی جانور کو بھی آگ کا عذاب دے یہاں تو انسانوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے اور اسلام یہ کہتا ہے کسی چیوٹی کو کسی معمولی جانور کو بھی آگ کا عذاب نہیں دے سکتا ہے اس لیے کہ آگ کا عذاب دینا صرف اللہ کا کام ہے یہ رحم کی تعلیم دی گئی ہے یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ یہ چیوٹی کو زندہ جلا نہیں سکتے سے جائے کہ کسی انسان کو تم زندہ جلا ہو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دیکھو ان کو پارا کو قتل کر دینا آگ ماں جلانا ہے اس لیے کہ آگ کا عذاب دینا صرف اللہ تبارک و تعالی کا کام ہے رحم کی تعلیم اس طرح دی گئی ایک ریوات کو اور پیش کرتا ہوں اسے امام ابو داود کے اندر کتاب الجہد کے اندر ہلا ہے ابو داود میں یہ روایت اس طرح ہے وَعَنْ خَالِدِ بِالْفَضْرِ حَدَّسَنِي آنَا سَبْدُ مَالِكٍ رضی اللہ تعالیٰ وَعَنَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اقار انطلقوا بسم اللہ وَبِاللَّهِ وَعَلَمِ اللَّكِ رَسُولِ اللَّهِ لَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلَا طِفْلًا وَلَا صَغِيرًا وَلَا اِبْوَحَثًا وَلَا تَقْلُوا وَزُمُّ غَنَائِمَةُ وَعَثًا 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 وَالْلَّوَحَثًا رواب عبودعوت کی کتاب جہاد یہ روایت عبودعوت کی کتاب جہاد میں ہے حضرت خاند نے فضل کہتے کہ ہم سے حدیث بہن کے آل سبع مالک نے وہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو یہ آپ لشکر روانہ فرما رہے تھے کہ جاؤ انقلقو بسم اللہ بسم اللہ کہترکے چلو وَبِاللَّهِ اللَّهِ مَدَدْ کے ساتھ جاؤ وَعَلَى مِلَّتِ رَسُولِ اللَّهِ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب پر جاؤ اللہ کا نام لے کر جاؤ اللہ کی مدد کے ساتھ جاؤ اور اللہ کے رسول کے ملحب دیو پر جاؤ دیکھو لَا تَقْتُلُوا شَيْخَانْثَانِيَنِ کسی بورے آدمی کو قتل نہ کرنا وَلَا تِفْلَنِ کسی بچے کو قتل نہ کرنا وَلَا مُرَاطَنِ کسی عورتوں پر حاصلہ اٹھانا اللہ اکبر لشکر بھیجا جانا ہے اور لڑنے کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ لڑتے وقت بھی رحم کا جذبہ تمہارے دیو سے نہ نکلے یہ کون سا مذہب جب دے رہی نہیں سکھاتا ہے یہ کون سا مذہب ہے کون سا مذہبیں ماننے والے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ جو لوگ کس طریقے کا جذبہ رکھتے ہیں بہت حقیقت وہ انسان نہیں ہے بلکہ انسانیت کی سطح سے گر کر کے حیوانوں کی سطح سے وہ پیچھے گر گئے ہیں ان کے اندر رحم کا کوئی جذبہ نہیں ہے یہاں لشکر بھارا کلماتے وقت رسول اللہ علیہ وسلم لشکر کو تعلیم دیرے جانا دیکھو کسی بڑھے بہت مت لگانا کسی گولہ کے اوپر تمہاری تلوار نے اٹھنی چاہیے تمہاری تلوار کسی بچے کو پر نے اٹھنی چاہیے تمہاری تلوار کسی عورت کو پر نے اٹھنی چاہیے یہ تو لشکر روانہ پرماتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں لڑنے کی تعلیم دے رہے ہیں ہر ہر مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم کی تعلیم دے اور قرآن حکیم کا ایک واقعہ بان کر کے باق ختم کا پر بڑی کیاری بات ہے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ انہا نے یہ منت مانی تھی کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے تیری راہ میں وقف کرتی حیقل سلیمانی کی نظر کرتی امیدی اتھی کہ لڑکا پیدا ہوگا پیدا ہوئی لڑکی حضرت مریم کہا کہ میرے معبود بیرے رب بچی پیدا ہوئی ہے انہی وضاق مہاں ان سا اللہ بچی پیدا ہوئی ہے اللہ نے فرمایا ہم بچہ بچی نہیں دیکھتے ہم تو جذبہ دل دیکھتے ہیں نیت دیکھتے ہیں یہ بات کہی تھی کہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ تیرے در کی نظر ہے ہم نے قبول کیا اور ایسے قبول نے کیا قبول حسن کیا ہوں گے بچی کو بھی ہم نے قبول کر لیا اپنے راستے میں اور قبول حسن اچھی مرے قبول کیا ہوں گے کیفالت میں حضرت زکریہ کے لیے جو رشتے میں خالو لگتے ہیں بچی جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی حضرت مریم جب انہوں نے بلوغت کی دہلیس پر قدم رکھا تو بیت المقدس کے شرقی جانب مشرقی جانب ایک حجرہ بنا دیا گیا اور عبادت بڑی افسوی کے ساتھ وہاں گوشہ گیر ہو کر کرنے لگی اللہ تعالیٰ کو ان سے بچہ پیدا کرنا ہوا اپنے قدرت دکھانا ہوا کہ میں بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو انسانی شکل میں بھیجا سورہ مریم دیکھیں ہم نے اپنی روح کو یعنی حضرت جبرائیل کو بھیجا ایک انسانی شکل میں حضرت مریم نے دیکھا تو گھبرہ گئی دروازہ بند کا بند ہے یہ آدمی آیا کیسے اور کس طریقے سے بند درہ دے کے اندر آ گیا در گئی کہ شاید غلط نیت سے آیا ہے جانتے ہیں اس وقت کہ یہ میرے اوپر دست درازی نہ کرے اس لئے کی فرشتہ انسانی شکل میں تھا در گئی یہ آدمی میرے اوپر دست درازی کی نیت سے شاید آیا ہے خورا سمتنے لگی پیچھے ہٹنے لگی اور اندروں نے جانتے ہیں کیا بات ہے اوزباللہ نے کہا انہوں نے کیا کہا میں رحمان کی پناہ چاہتے ہوں یعنی اگر تیرے دل میں ذرہ برادا رحم ہے تو میرے اوپر دست درازی نہ کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو زانی ہوتے ریٹسٹ ہوتے ان کے دل میں رحم کا جذبہ نہیں ہوتا یہاں دیکھیں قرآن نے تعلیم دی ہے کہ زناد جبر کا حقیقت ایسا آدمی کرتا ہے جس کے دل میں جذبہ رحم نہیں ہوتا پوری قوم کی قوم جذبہ رحم سے خالی ہو چکی ہے اب بتائیے جو قوم جذبہ رحم سے آری ہو جائے بتاؤ ایسے ملک کا ایسی سوسائیٹی کا ایسے معاشرے کا کیا حال ہوگا اللہ تبارت و تعالی ہمارے حال کے اوپر رحم پرمائے و آخر دعوان آر الحمدللہ رب العالمين الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعالی وعالی وصحابی اجمعین اما بعد اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایواللذین آمنوا اتقوا اللہ قطقاتل و لا تموتون إلا وانتم مسلمون یا ایوالناس اتقوا ربكم الذي خلقتم من نفس واحدا و خلق منها زوجها و برخ منهما رجال كثيرا و نساء و اتقوا اللہ اللہ تسالوا بھی والارحم ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایواللذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا یا ایسرح لكم عمالكم و یقفل لكم جنوبكم ومن یطعی اللہ ورسوله فقط خالفاوزا عظیم